اسلام کی ناظرین پرگرام ویجن بے راجہ عاطف ذرفکار کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پولنگ کے عمل کو شروع ہوئے ایک گھنٹے سے زائد گزر گیا ہے اور تازہ تین اطلاعات کے مطابق ہر طرف مسلم لیگ نون ہی نظر آ رہی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شیف کے ووٹرز کا ریلہ بے نکلا ہے یہ بھی آپ کو اس پرگرام میں ہم خبر دیں گے کہ نواز شیف کی وکٹری سپیچ بھی تیار ہو چکی ہے وہ کس نے تیار کی ہے کس نے معاونت کی ہے کس نے انپور دیا ہے اور اس سپیچ کے اندر کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو نیوز شیئر کریں گے اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ اس چیز کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ آج کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کا بائیکارٹ بھی کر سکتی ہے اس سے پہلے کہ یہ تمام معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کو نیا پروگرام اپلیڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کو باقیدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین بہت افواہیں بہت منظر کو دھندلانے کی کوشش کی گئی کہ انتخابات نہیں ہوں گے جی این وقت پہ رک جائیں گی یہ وجہ ہو جائے گی وہ وجہ ہو جائے گی لیکن آپ جو ہمارے ناظرین ہیں نیوز ٹو یو کے آپ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم اس ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ بھی نہیں بنے اور اس کی ذات میں بھی نہیں آئے اور ہم نے اپنے ویورز کو درست خبروں سے خبر رکھا اور ہم آپ کو یہی کہتے رہے کہ بھائی صاحب الیکشن ہو رہے ہیں ٹینشن نہیں لینی اور الیکشن کا دن آ گیا ہے پولنگ کا عمل شروع ہوئے ایک کھینٹے سے زائد گزر چکا ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی سی اس کی کچھ بنیادی چیزیں بتا دیں کہ ملک بھر کے جتنے ہسپتال ہیں وفاقی وزارتے صحت کے ماتحت یا صوبائی جو وزارتے صحت ہیں ان کے ماتحت ہیں ان تمام ہسپتالوں میں ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ہائی الیٹ جو ہے سات سے نو فروری تک جائی دے گا تمام ڈاکٹرز کی پیرمیڈیکل سٹاف کی اور دیگر عملے کی جو چھٹیاں ہیں وہ منصوب کر دی گئی ہیں تاکہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسی نہ خوشگوار صورتحال ہو تو ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال امرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آج الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کل سترہ ہزار پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے جبکہ تیس ہزار پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن کو حساس قرار دیا گیا ہے اگر ہم صرف راول پنڈی کی بات کریں چونکہ ہم سٹیشن پنڈی اسلامباد کو ہم cover کرتے ہیں تو راول پنڈی میں ستائیس سو اکاسی پولنگ سٹیشنز ہیں ٹوٹل جن میں سے پانچ سو اکاس پانچ سو اسی گو ایک کٹیگری میں قرار دیا رکھا گیا ہے یعنی کہ انتہائی حساس اور نو سو اسی پولنگ سٹیشن کو ایسے ہیں جن کو بی کٹیگری میں رکھا گیا ہے یعنی کہ حساس اور بارہ سو اکیس پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جو کہ نارمل جتنے چاروں صوبوں کی پولیس ہے اور ان کے ساتھ جو پیرامیٹری فورسز ہیں ایف سی ہو گئی رینجز ہو گئی وہ تینات کی گئی ہیں اور ملک بھر میں تقیباً سارے تین لاکھ پاک فوج کے افسران اور جوان ڈیوٹیاں دیں گے پولنگ سٹیشنوں سے باہر اور کسی بھی قسم کی گڑھ بڑھ کی کسی بھی قسم کی شر پسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر ایک لاکھ چھے ازار نو سو جو بیالیس جو ہیں وہ ٹرینڈ جو فورسز کے الکار ہیں وہ بطور ایک کوئی ریسپانس فورس کام کریں گے اور جو تئیس ازار نو سو چالیس سکیورٹی الکار ہیں وہ اس کے علاوہ بھی تینات ہوں گے یہ تو ہو گئی الیکشن کی کچھ ہم نے آپ کو ساتھ آزاز و شمار شیئر کیے اس وقت ایک خبر پر ہم چلتے ہیں جو ہم آپ سے پیشل دو بھی لاغز میں کر رہے تھے کیونکہ اس کو سٹوری ڈیویلپنٹ سٹوری تھی تو وہ چال رہی تھی مسلسل وہ تھی راجہ ناصر جو راولپنڈی میں آلکہ آنے پچپن سے قومی سی امریکہ میں دوار ہیں راج اپشاد پی ٹی آئی کے ان کے بھائی ہیں اور خود بھی غالباً وہ الیکشن لڑے ہیں صبحی سی امریکہ تو وہ آہ راولپنڈی پولیس نے ان کو عراست میں لیا تھا آہ تھانہ مورگاہ میں دس مہی کے ایک مقدمے کے اندر جس کے خلاف ان کے وقلاء نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جو عرباب صاحب جو ہیں جسٹس انہوں نے اس کی عرباب محمد طاہر غالباً نام ہے ان کا ان کے پاس لے رہی یہ لگا تو جاج صاحب نے کھاپا کیوں نے کہا جی بندہ بیش کرو اسلامباد پولیس کو طلب کیا اسلامباد پولیس نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے پھر جناب ان کو پتہ لگا جی پنڈی پولیس کے پاس ہے پھر سٹیٹ کانسل نے آ کے بیان دیا کہ جی وہ فلاں مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا جاج صاحب نے کہا نہیں جی امیدوار ہے وہ آپ نے کیوں گرفتار کیا تو ہم نے پچھلی دو پروگرامز میں بات کی تھی کہ امیدوار کا کیا مطلب ہے جی کہ اگر ایک شخص کے خلاف کو مقدمہ ہے اور پولیس اس کو گرفتار کرتی تو پولیس اس کو گرفتار نہ کرے اس وجہ سے کہ وہ امیدوار ہے ہاں اگر اس کی زمانت ہوئی ہے پولیس اس کو گرفتار کر رہی ہے غلط بات ہے عدالت کو نوٹس لینا چاہئے کسی عدالت نے منع کیا اس کو گرفتار کرنے سے ٹھیک ہے جناب وہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن عدالت کو حکم ہے لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں تھی لیکن بہرحال پانچ مرتبہ مقدمے اس کی سماعت ملتوی ہوئی اور جج صاحب مسلسل یہ آہ وارننگ دیتے رہے اب اس کو ہم تھریٹ تو نہیں کہیں گے جج صاحب کو وارننگ دیتے رہے اسلامباد کی انتظامیہ کو الیکشن کمیشن کو کہ اگر یہ اس کو برامت کر کے پیش نہ کیا گیا تو میں الیکشن ملتوی کر دوں گا بارال جی پھر نہیں پیش ہوا اور آہ چوتھی دفعہ سماعت کے بعد پھر جج صاحب نے جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے اے آئی جی نیویسٹیکشن کو آہ بیلف مقرر کیا عدالت کی طرف سے اور انہوں نے جا کے راولپنڈی سے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور آہ رات گئے نصف شب کے قریب راجہ ناصر کو لا کے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کو جب لیا گیا تو یہ اس وقت کا منظر ہے اور اس کے بعد پھر ان کے وکیل نے آہ جو ہے وہ آہ کیس کی درخواست واپس لے لی انہوں نے کہا جی ہمیں برامت کرانا تھا وہ برامت ہو گیا اور درخواست واپس لے لی گی یہ مطلب یہ کیا بات ہی اگر پولیس نے کو غلط کام کیا تھا ان کے خلاف کروائی کرتے اگر پولیس نے غلط کام نہیں کیا تھا تو پھر برامت کیوں کرایا تو یہ اس یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے ہم بھی یہ سوالیہ نشان آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میز الیکشن لڑنے کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ سارے مقدموں سے فارہ ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا ورنہ تو وہی پوری بات جو بہم بار بار کرتے ہیں کہ سارے ملک کے قیدی جو ہیں وہ بھی قائدات نبزدی داخل کرتے ہیں تو باہر آئے جائیں سارے تو بہر یہ ایک معاملہ ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی خبروں کی طرف اگلی خبریں یہ ہیں کہ ملک بھر میں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے اور وہ جو ایک چیز گوشتہ دی تین چار رو سے بہت زیادہ واضح اور نمائی نظر آ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو پولنگ ایجنٹوں کی کمی کا سامنا تھا اور یہ پولنگ ایجنٹوں کی کمی اس وقت بھی ملک بھر میں ان کے پولنگ سٹیشنز پر دکھائی دے رہی ہے ان کے پاس پولنگ کیمپ نہیں لگ سکے بیشتر علاقوں میں بیشتر بیشتر پولنگ سٹیشنز میں ان کے پولنگ ایجنٹ موجود نہیں ہیں اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں جی یہ سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں کہ خان جیل کے اندر سے بیٹھا دو تی ایک سید لے جائے گا تین چوتھائی لے جائے گا نوے برشن لے جائے گا گرون میں ایسا کچھ نہیں ہوتا گرون میں ووٹر کو خود نکلنا پڑتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اور الیکشن کے دن کی ایک سائنس ہوتی ہے ووٹر کو گھر سے نکالنا ہوتا ہے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کو پولنگ سٹیشن پہ پہنچانا ہوتا ہے اس سے ووٹ ڈلوانا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گیپ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اندر لیکن دوسری طرف ہمیں جو پہلا گھنٹا ہے اس میں ہمیں ہر طرف میں نے تھوڑا سا صبح وزٹ بھی کیا پولنگ سٹیشن پہ اپنا بھی ووٹ ڈالا اور باقی جو گزرتے گزرتے جہاں پہ بھی دیکھا ہر طرف مسلم لیگ نون ہی نظر آئی جسے ایسے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کا جو ریلا مجھے لگتا تھا کہ شاید دوپیر کے بعد زیادہ نظر آئے گا وہ صبح ہی ابتدائی پولنگ کے وقت ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور اس چیز کا امکان ہے کہ جون جون وقت گزرے گا آہ ووٹر کی تعداد زیادہ ہوگی تو شاید یہ ریلا بھی برتا چلا جائے گا اور آہ یہ صورتیالیسو کے تک بن رہی ہے لیکن جو ایکسکلوزف خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو آہ ان کے پاس پوری ریپورٹس ہیں ان کو اس چیز کا یقین ہے کہ وہ ان انتخابات میں کامیابی نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ اپنی حکومت بھی بنا لیں گے اور ہمارے ذریعے نے یہ بتایا کہ جناب نواز شریف صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ تیار کر لی ہے یہ ہم آپ کو ایکسکلوزف خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ تیار کر لی ہے یہ وکٹری سپیچ ان کی کس نے تیار کی ہے انہوں نے تیار کی جو ہمیشہ کرتے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب لیکن اس میں معاونت ان کے ساتھ جو کی عرفان صدیقی کے ساتھ وہ پرویز رشید صاحب نے کی مریم اورنگزیب نے کی اور پھر عطا اللہ قاسمی نے بھی معاونت کی اور جو معروف صافی ہیں رضوان رزی اور فرزی دادا ان سے بھی انپوٹ لیا گیا ہے اب ہم آپ کو ایکسکلوزف لی بتاتے ہیں کہ اس جو پہلا سو دن کا پلان نواز شریف صاحب دیں گے اس میں کیا ہوگا اس میں جناب نواز شریف صاحب نے جو اس میں کہیں گے کہ جو ان کی پہلی ترجی ہوگی وہ ہوگی کہ اشیاء خود و نوش کی کمی قیمتوں میں کمی لانا اور یہ پہلے سو دن کے اندر جو ان کی ترجیات ان کے اندر ہوگا اس میں ہر ممکن کوشش کر کے کمی لائی جائے گی جس قدر وہ لاسکے اور پھر دوسری جو ان کی ترجی ہوگی وہ پیٹرول اور ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہے اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ دو سو پچاس روپے پر پیٹرول اور دو سو پچاس روپے پر ڈالر کو لانے کی کوشش کی جائے گی اس حوالے سے انہوں نے جو ہے ایک بڑا ہی منظم اور جامع منصوبہ بنا لیا ہے اچھا یہ تو ہوگی ان کی پی ایم ایل این کی سائیڈ کی بات اگر ہم بات کریں پاکستان طریقہ انصاف کی تو کل سے یہ فائن گردش کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف بائی کارڈ کر رہی ہے پھر پتہ چلتا نہیں وہ غلط خبر ہے لیکن اس چیز کا امکان موجود ہے کہ جب دن کوئی صورتحال زیادہ واضح ہوگی تو ایک بہت واضح امکان موجود ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کسی بھی وقت ان انتخابات کا بائی کارڈ کر سکتی ہے پھر اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی تو ابھی تک تو انٹرنیٹ ملک بھر میں چل رہا ہے لیکن کسی بھی وقت کسی بھی صوبے سے کسی بھی زلے سے اگر کوئی ایسی نا خوشگوار صورتحال ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بند بھی ہو سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے بڑا مضبوط قسم کا پرگام بنایا ہوا ہے ایک تو انہوں نے تمام پریٹرننگ افیسرز ریٹرننگ افیسرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ افیسرز کو مخصوص ڈیوائیسز دی ہیں اچھا جو پریٹرننگ افیسرز ہیں انہوں نے تو انٹرنیٹ کے ذریعے یا ویٹس ایپ کے ذریعے وہ اپنے ریٹرننگ افیسر کو ریزلٹ پر سارے دسہت کرا کے اس کی تصویر بیج دی ہے لیکن اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اس ایرے میں جہاں پہ وہ پولنگ سٹیشن ہے یا جس میں وہ ہلکہ ہے یا ملک بار میں تو پھر کیا ہوگا جناب پھر یہ ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا ہے کہ اگر انٹرنیٹ بند بھی ہو جاتا ہے تو پھر جتنے پرزیڈنگ افیسر ہیں وہ اپنے متعلقہ ریٹرننگ افیسر کو خود جا کے بائی ہینڈ اپنا ریزلٹ فرام کریں گے اور اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہوتا تو جب وہ خود جا کے دے دیں گے ہر ریٹرننگ افیسر کا الکے ایک الکے کا تو ایک ریٹرننگ افیسر ہوتا ہے نا تو وہ اتنا دور نہیں ہوتا وہ ایکسس آسانی سے آدھے گھنٹے میں بیس میں زیادہ زیادہ کی انٹے کے رستے میں وہ پہنچ سکتے ہیں لیکن جو ڈیوائسیز پر ریٹرننگ افیسر اور ڈسٹرننگ افیسر کے پاس ہیں وہ جو کنیکٹ ہوں گی آہ الیکشن کمیشن اف پاکستان سے اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن میں جو متعلقہ سیل ہے اس کے سربراہ نے یہ بتایا بھی ایک کرنل ریٹائیڈ جو ہیں وہ ساد غالباً ان کا نام ہے انہوں نے یہ بتایا ہے میڈیا کو کہ جی وہ اس میں ڈال کے اس میں سینڈ پہ بٹن دبا دیں گے انٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے وہ ریزلٹ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو موصول ہو جائے گا تو پھر اب کیا ہوگا جناب اب رات کو آئیں گے ریزلٹ اور جس پارٹی نے جیتنا ہے جس نے اکومت بنانی ہے وہ سارا سلسلہ ہو جائے گا اور پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اکیس دن کے اندر 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 انتحابات مکمل ہونے کے قومی سیملی کے اجلاس بلایا جانا ضروری ہے جس میں پہلے خفیہ رائے دہی کے تحت ڈپٹی سپیکر اور پہلے تو اراکین اسیملی کا حلف ہوگا اس کے بعد ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کا انتخاب ہوگا خفیہ رائے شماری کے تحت اور اس کے بعد پھر وزیراعظم کا انتخاب ہوگا جو کہ خفیہ نہیں ہوتا وہ اوپن ہوتا ہے کہ جو ایک مدوار کے حمی ہوتے ہیں وہ ایک باکس میں چلے جاتے ہیں دوسرے مدوار کے باہمی دوسرے باکس میں جاتے ہیں اور اسیملی کا امولہ جو ہے وہ ان کو گن کر اپنا اس کا دیتا ہے کہ فاتح کون ہے تو وہ وقت بھی آئی جائے گا آج کے دن بہت اہم ہے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر دو گھنٹے بعد کمازگم نہ صرف جائے کہ اگاہ رکھیں بلکہ ایکسلوزیو خبر کے ساتھ اگاہ رکھیں اگر 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 ایکسلوزیو خبر نہیں دینی تو پھر عام ٹی وی چینل میں بیٹھ کے بندہ خبریں دے سکتا ہے پھر ہمارا چینل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تو ہماری کوشش ہوگی اللہ حافظ